مقدر چاہتا تو میرا تنبی سندلی ہوتا مقدر چاہتا تو میرا تنبی سندلی ہوتا اور تیرے بالوں میں سستا جو میں جوہی کی کلی ہوتا دعاؤں سے اگر ہر سخص کو محبوب ملیاتا تو اس دنیا کی ہر بستی میں ہر عاشق ولی ہوتا بہت بڑی بہت شاندار وہ اپنی بے گناہی کی صفائی کیوں نہیں دیتا وہ اپنی بے گناہی کی صفائی کیوں نہیں دیتا جو اچھا ہے تو پھر اچھا دکھائی کیوں نہیں دیتا کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب وہ اپنی بے گناہی کی صفائی کیوں نہیں دیتا اور جو اچھا ہے تو پھر اچھا دکھائی کیوں نہیں دیتا اور کرے کیسے اشارہ عوم ہے پیچیدگی میں کچھ خدا عزت تو دیتا ہے ملائی کیوں نہیں دیتا بہت خوب بہت خوب بہت بڑیہ خدا عزت تو دیتا ہے ملائی کیوں نہیں دیتا میں سیدھا غزل پہ ہی آ جاتا ہوں غزل کے راستے اکثر پہ جو خم کی ہوا کرتے ہیں اور وہ ٹیڑے ہوا کرتے ہیں اگر آج آپ سیدھے آ جائیں تو پھر اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا آئیے آپ سیدھے آئیے کوئی زخم ہم نے دکھایا نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پریشان ہوں گے جو سنے گے وہ بھی پریشان ہوں گے جو سن لیں گے وہ بھی پریشان ہوں گے انہیں اس لیے کچھ بتایا نہیں ہے کوئی زخم ہم نے دکھایا نہیں ہے بھلے بج گئی تجھ کو پانے کی حسرت بھلے بج گئی تجھ کو پانے کی حسرت بھلے بج گئی تجھ کو پانے کی حسرت تیرا خط کوئی بھی جلایا کیا بات ہے زخم ہم نے دکھایا نہیں ہے ابھی حال دل کا سنایا نہیں ہے بہت بڑی آنی کیا خوبوں شکریہ ایک سو ایک رومانی شیعر دے رہا ہوں آپ کو جو بات ہے اب اس میں دیکھیں آپ اس میں ٹویسٹ دیکھیں کیا سیچویزن ہے یہ دیکھیں گا کیا سیچویزن ہے یہ دیکھیں گا بتایا نہیں ہے چھپایا نہیں ہے بہت خوبصار بہت خوبصار بہت کوئی زخم ہم نے دکھایا نہیں ہے کیا بات ہے ہے مہمہ زمین پر ہے مہمہ سبھی کچھ دنوں کے زمین پر ہے مہمہ سبھی کچھ دنوں کے زمین پر ہے مہمہ سبھی کچھ دنوں کے یہاں سے گیا پھر وہ آیا نہیں ہے بہت خوبصار بہت خوبصار بہت زخم ہم نے چھپایا نہیں ابھی حال دل کا سنایا نہیں ہے اس کا آخری شعر ہے اور یہ آخری شعر ان سبھی مہوں کو سمر پہ تھے سبھی مہوں میں نے بولا کہ آپ جس روپ میں جس کو بھی مہ مانتے ہوں پرتھوی کو لوگ مہ مانتے ہیں پرکڑتی پرتھوی کو مہ مانتے ہیں گائے کو مہ مانتے ہیں باقی لوگ کچھ ایسے سننے والے ہیں جو اس بات کو سنن کے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ گائے کو مہ کیوں کہتے ہیں لیکن بھائی میں تو کہتا ہوں جو جس روپ میں جس کو بھی مہ مانتا ہو ہماری دیوی مہ کو مہ مانتے ہیں اور اور اس کو تو مہ مانتے ہی اسے تو مہ ماننے سے کوئی انکار نہیں کرے گا بائیلوجیکل مدر جس نے جنم دیا ہے تو اس شعر کو سننے سے پہلے ذرا آنکھیں بند کر کے اس مہ کا دھیان کریے آپ جسے جس روپ میں آپ مہ مانتے ہوں تو یہ یہاں اس بشر کو ہے دھکار ایمہ یہاں اس بشر کو ہے دھکار ایمہ یہاں اس بشر کو ہے دھکار ایمہ تیرا کرز جس نے چکایا چکایا نہیں بہت خوبہ بہت خوبہ یہاں بہت خوبہ بہت خوبہ کوئی زخم ہم نے دکھایا نہیں ہے ابھی حال دل کا سنایا نہیں ہے ابھی حال دل کا سنایا نہیں ہے بہت خوبہ بہت خوبہ اوہم جی آپ کی آپ نے تو مطلب یہاں پر تمام لوگوں کا بلکل میں کہوں تو دل دھڑکا دیا آپ نے موسیقی